جی آئی ٹی سے متعلق وفاقی وزراء کے دعوے جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوئے ہیں آج تک تفتیش کے دوران کسی بھی ملزم یا گواہ سے بیرون ملک جا کر بیانات ریکارڈ نہیں کیے گئے بے نظیر قتل کیس میں آپ کو بتائیں کہ مارک سیگل کا بیان ریکارڈ کیا گیا تھا تو وہ راول پنڈی کی انصداد دہشتگردی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کیا گیا تھا جبکہ پرویز مشرف کا بیان کراچی میں ریکارڈ کیا گیا تھا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی انکر پرسن تجزیہ کار مبشر لکمان صاحب موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا یہ فرمائیے گا جیسا آج وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس آپ نے بھی دیکھی ہوگی انہوں نے کہا کہ اگر قطری شہزادے کا بیان ریکارڈ نہ کیا گیا تو جی آئی ٹی رپورٹ کو نہیں مانیں گے کتنا لیجٹمنٹ آپ کو ان کا یہ مطالبہ لگتا ہے اور کیا یہ بار ان پر نہیں ہے کہ وہ پیش کرتے جی آئی ٹی کے سامنے قطری شہزادے کو بات یہ ہے کہ قانون کی طورت دھجیاں اڑا دی ہیں انہوں نے بخیوں دھیڑ دی ہیں اس ملک کے جس طرح انہوں نے بخیوں دھیڑ دی ہیں اب ہر انسان کو ہر ادارے کو یہ حملہ کرتے ہیں کسی کی عزت ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں ان کے اپنی عزت ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں کسی اور کی کیا ہونی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اصل میں جی آئی ٹی یا پرسوں اس نے اپنی رپورٹ دی نہیں ہے اس ملک میں کوئی شخص یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میاں نواز بھی پر ان کے اہل خانہ کا کبھی حساب کتاب بھی ہوگا یا وہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ظلیل کرے گا رسوا کرے گا اس لیول پر لکھی آئے گا اور اب یہ رولنگ فیملی جو ہے اس کے پینتیس سال جو ہیں وہ پورے کے پورے دعو پر لگی ہیں اور یہ ساری نروسنس ہے ایجیٹیشن ہے نون لی کی اور جو ان کو ڈر اور خوف ہے کہ ان کی جو ایک جھوٹ اور فریب اور مکاری کے اوپر جو بیسٹ ایک ایمپائر ہے وہ کرمبل ہونے لگی ہے اور یہاں پہ ان کے مو لال ہونا شروع ہو گئی ہے زبانوں سے ان کے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی ہے یہ پینما گیٹ جو اگر آپ اس کو غور کریں تو اس نے ہمارے میں سے پاکستان میں سے کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہو گیا ہے قدرت نے کرایا ہم لوگوں نے تو صرف اس کو نیوز کے اندر رکھا خبروں کے اندر رکھا اور اس میں جتنا کچھ ہوا چاہے وہ ان کے بچوں کے انٹیویوز ہیں چاہے ان کی سٹیٹمنٹس ہیں نیشنل اسیمیلی کے اندر سٹیٹمنٹ ہیں ٹیلیویشن کے اوپر دو ایڈریسز ہیں پھر کورٹ کے اندر جو ان کے وقل آکے بیانات ہیں پھر جساں سے سپریم کورٹ کے بار مٹھائی کھانے کے واقعات ہیں پھر اس کے بعد پھردلی ان کو احساس ہوا اجزت جتنی چیزیں ہو رہی ہیں مجھے تو یہ مقافات عمل لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے یہ کوئی انسان تو شریفوں کے اوپر یہ باتیں پلان نہیں کر سکتا تھا اور اب جہاں تب کتری کا تعلق ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کا نام وٹنس کے طور پر پیش کی ہے وہ اونرس آف پروف وٹنس کو لانا ملزم کا کام ہے مجرم کا کام ہے وہ عدالت کا کام نہیں ہے یا تحقیقاتی ادارے کا کام نہیں ہے اس کے پاس جائے اس ملک میں پینتیس لاکھ کیس پینڈنگ ہے اگر آج کتری کے گھر چلے جائے جی آئی ٹی والے کوئی بھی عراقین تو پینتیس لاکھ افراد جو ہیں وہ کہیں گے ہم کسی وٹنس کو نہیں لارے ہم وٹنس کا نام دے رہے ہیں اس کی طرف سے خط دے رہے ہیں اب عدالت خود ان سے رجوع کریں اور پولیس جو حکومت اور اپنے خرچے پہ جائے اور دنیا کے کونے کونے پہ اور جو جو جس کا نام ہم دیتے ہیں اوپر سے پھر ان کا خیال ہے کہ اداروں کو ہم دمکائیں گے وہ ڈر جائیں گے ان کا خیال ہے اداروں کو ہم تظلیل کریں گے تظلیل اصل میں پوری دنیا میں یہ کر رہے ہیں اور آپ کو میں ایک آج 24 کے اوپر میں ایک بریکنگ نیوز دینے والا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اصحاق دار اور نواز رید کی ملی جو پولیسی ہے فورن ایکسینج کے اوپر انہوں نے سارا اپنا پیسہ یہاں سے اور باہر نکالا ہے ڈالر کی سورہ نے باہر نکالا ہے اور اب اتنا ڈالر میں انہوں نے باروینگ کر لی ہے پچھتر بلینڈ ڈالر تاکہ اس ملک نے باروینگ کر لی ہے آئی ایم ایس پیچھے پڑا گیا ہے ایک مہینے کے اندر اندر ڈالر جو ہے اس نے 124 رپے کے اوپر جانا ہے اور یہ جان بوچ کر اس کو پندرہ بیس دن نہیں کر رہے تاکہ بعد میں بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے حالات ایسے کر دیئے ہماری حکومت کے اوپر کہ ہم خیال نہیں کر سکے اور وہ ڈالر دیکھو کہاں سے کہاں چلا گیا بدترین مثال ہے چوری اور سینہ زوری کی جو ہمارے ملک میں ہمارے سامنے ہو رہی ہے اور صرف اس کی ایک اگزامپل جو ہے آپ سیکیورٹی ایکسینج کمیشن جو ہے ایسی سی پی اس کو اگر آپ دیکھ لیں اس میں کیا ہو رہا ہے تو آپ تو سمجھ آ جائے گی کہ اجازی صاحب جو چیئرمن ہے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سباڈرنیٹس کہہ رہے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی ایف آئی اے نے ان سے فورج کروایا ان سے ٹیمپر کروایا کاغذات جو جی آئی ٹی کو دیے گئے کیا ہو رہے اس ملک میں اداروں کو اپنی رکھیل بنا لیا ہے لونڈی بنا لیا ہے جو نہیں بننا چاہتا جو عزت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے جو اس ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس ملک کی عوام کے لئے کو اچھا کرنا چاہتا ہے اس کو بدنام کر دو اس کو دو نمبر کر دو اس کو اتنا بتاؤ اور بات یہ ہے کہ افاق دار کا اپنا جو افری ڈیوٹ ہے جس کے اوپر بار بار کہہ رہے ہیں میرے سے زور میں لکھوایا گیا انڈر پریشر لکھوایا گیا منی لانڈرنگ کی تو پوری ڈیٹیل موجود ہے یہ تو افاق دار نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اس میں جو انفرمیشن ہے وہ جھوٹ ہے یہ انہوں نے کہا کہ میں نے زور میں لکھا چلو کہ دو چندے پڑ گئی ہوں گی ان کو تھانے میں اور انہوں نے زور میں آنے لکھ دیا لیکن لکھا تو صحیح ہے اس کو تو ڈنائی نہیں کر رہے اپنے دستخطوں کو تو ڈنائی نہیں کر رہے تو منی ٹریلز تو فاری وہاں پہ موجود ہے قاضی فیملی کے کس طرح سے ایکاؤنٹ کو بورد ہوئے پوری قاضی فیملی جو ہے وہ پاکستان آ کے اگر ان کو پرٹیکشن دی جائے اور انہوں نے کہا یا عدالتوں کو سپریم کورٹ لکھا کہ پورٹیکشن دی جائے ہم کورٹ میں آکے اپنے اپری ڈیوٹ دیتے ہیں کہ ہمارے ناموں پر کس طرح سے جال سازی کی گئی اور کس طرح دیبیا کے اندر پیسے لوٹے گئے اور پاکستان سے باہر لے گئے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ what next اب کیا ہونے اس وقت نون لیگ کے جتنے لوگ ہیں سوچ بچار کرنے والے لوگ ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ پردہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے ان کی فلم جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے ان کو ڈپریشن اس بات کی طرح ہے کہ کہیں یہ اس سے پوری 35 سال کی لیکسی ہے وہ تو نہیں وائنڈ اپ ہو رہی کہ صرف چند مہینے یا دو چار پانچ سال کے لیے ایک ذکر جو لگنے والی ہے لیکن اس باری جو ہو رہا ہے اس باری ہو یہ رہا ہے کہ عوام کو بھی بھرپور پتا چل گیا ہے کہ جمہوریت کی آڑ میں کس طرح سے لوگ اس ملک کو بمورڈ رہے ہیں لوٹ رہے ہیں پسوٹ رہے ہیں اور اس کی بوٹیاں اور کھانا تو دور کی بات اس کی ہڈیاں جو ہیں ان کو چوا کے کھا گئے ہیں اور ایک سمبل ہمارے ملک میں جو ہے وہ اب ایسا نہیں رہا کہ جو کہہ سکے کہ میں آنسٹ ہوں یعنی ڈیڑھ سال سے یہ آدمی یہ شخص اس کا پورا خاندان اس کو بچانے کے لیے پوری ریاست اور ریاست کی مشین دی جو ہے اس کو دعو پر لگا دیا ہے پاکستانیوں کا مستقبل جو ہے اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے انہوں نے علاج کرانا ہو اپنا باہر کراتے ہیں ان کے بچوں نے کرانا ہو باہر کراتے ہیں تعلیم وہ باہر حاصل کرتے ہیں بے کم کلسون کے گھٹنے کا آپریشن ہونا تو وہ انڈیا چلی گئی تھی پاکستان میں تو نہ کوئی ہسپتال نہ سکول نہ کوئی درگاہ کوئی چیز ان کے قابل ہے ہی نہیں یہاں پہ تو صرف ان کو حکومت کرنی ہے اکمرانی کرنی ہے ان کی نون الیکٹڈ بچی جب آتی ہے تو پورے اسلام بات کی سڑکیں بند ہو جاتی ہیں جالی نمبر پلیٹوں کے ساتھ وہ پیر رہی ہے اور بے شرمی سے اس کا جواب بھی نہیں دیا جارہا پولیس افسروں سے سلوٹ کرا رہی ہیں پینس نیچے پھینکتے ہیں تاکہ ان کو چھکنا پڑے اور ان کو اپنی اوقات پتا چلے اور اس کے بعد دھمکیاں دے رہی ہیں فاج پاکستان کو دھمکیاں دے رہی ہیں اداروں کو دھمکیاں دے رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو دھمکیاں دے رہی ہیں جی آئی ٹی کو یہ کیا اپنا گیتر بھدکیاں انہوں نے لگائی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ دکھ مجھے اس بات کا ہو رہا ہے کہ اپنی حرف میں اپنے لالچ میں انہوں نے پاکستان کو چولے کے اندر پھینک دیا ہے ایک تندور کے اندر دھکیل دیا ہے اور جہاں تک میاں نواز پر تعلق ہے ان کو اپنی پارٹی میں بھی کوئی سب پسند نہیں آ رہا ان کو اپنے خاندان میں کوئی گوارا نہیں ہو رہا وہ اپنے بتیجے کو نہیں بنانا چاہ رہے اپنی خاندان میں کسی اور کو نہیں نامزد کرنا چاہ رہے اپنے بھائی صاحب کو نہیں نامزد کرنا چاہ رہے کیونکہ وہ کہتے ہیں یا میں نہیں تھے یا پھر کوئی بھی نہیں اور یعنی ان کی پارٹی میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ دو ان کے سامنے وزیراعظم کا پروٹوکال لے کے پھر سکے اور اس چکر میں انہوں نے اس ملک کو اپنی انا کی پھینٹ چڑھا دیا ہے لیکن اب کوئی یہ رہا ہے کہ جس اکنون لی کو یہ لگا تھا کہ وہ سب کو بے وقوب بنا کے آگے سلتے رہیں گے اور جساں خواجہ عاصف نے کہا تھا چند وقتوں میں یہ بات ختم ہو جائے گی بات ختم ہو رہی ہے لیکن دیڑ سال کے بعد اور بات ان کے تختہ وار پہ ختم ہو رہی ہے جی امو بشر لکمان صاحب ہمارے ساتھ سینئر صحافی سابر شاکر صاحب بھی موجود ہیں بہت شکریہ سار آپ کے وقت کا فرمائیے گا کہ تین مرتبہ لیٹر لکھا قطری شہزادہ کو پیش ہوں جی ایٹی شوں جی ایٹی کے سامنے اور اپنا موقف سامنے رکھیں جی ایٹی کے لیکن وہ پیش نہیں ہوئے اس کے باوجود مسلم لیگ نون کے جو وزراء آج انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور پھر یہ کہہ دیا کہ قطری شہزادہ اگر پیش نہیں ہوگا اس کا بیان اگر نہیں لیا جائے گا پیش کا تو نہیں کہا لیکن یہ کہا کہ بیان نہیں ہے ریکارڈ کیا جائے گا تو ہم جی ایٹی کے ریپورٹ کو نہیں مانیں گے تو یہ کس قسم کا مطالبہ ہے دیکھیں قطری شہزادہ کو یہ خود ہی گائیڈ کرتے رہے ہیں کہ آپ میں آنا بھی نہیں ہے اور انکار بھی نہیں کرنا اور تائم گین کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے رہے تاکہ ایشو لٹکا رہے اور بالاخر ساٹھ دن پورے ہو گئے جو میری اطلاع ہے میری اطلاع کے مطابق ستری شہزادہ کو دوہہ میں پاکستان کا تفارت خانہ ہے اس میں آنے کی دعوت بھی دی گئی تھی اور ایک دن جی ایٹی کے میمبرز ان کا انتظار بھی کرتے رہے اور ان کو کہتے بھی رہے کہ آپ آ کے اپنا پیان ریکارڈ کروا سکتے ہیں لیکن اس نے انکار کر دیا اور وہ وہاں سے یوکے چلا گیا اس وقت بھی وہ یوکے میں ہیں اور آئے با آئے شاہے کرتا رہا ہے اور وہ سارا کچھ ہی نہیں کی ہدایت پر کرتا رہا ہے اور اس نے نہ کل آنا ہے نہ آئندہ وہ آئے گا اور یہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ وہ آئے کیونکہ اگر وہ آ گیا اور اس پر جرہ ہو گئی اس کی سٹیٹمنٹ پر اسے منی تیل مانگی گئی تو وہ نہیں ہوگی اس لیے ان کی کوشش ہے کہ یہ ایشو کو اسی طریقے سے لے کے آگے پڑھتے رہیں لیکن دوسری طرف جو اطلاعات ہیں وہ بلکل دوسری نویت کی ہیں میرے فیال میں یوکے میں جو ہمارے سورسز ہیں یا دوسرے ملکوں میں جی آئی ٹی کو کچھ ایسے ایویڈنس مل گئے ہیں اب شاید تکتری سہزادے کی جو منی تیل ہے وہ ویسی اریلیونٹ ہو گئی اور اس کا خط اریلیونٹ ہو چکا ہے ادروائز کچھ دوکومنٹ جو ہیں وہ جی آئی ٹی کے پاس موجود ہیں اور وہ ریکارڈ کا حصہ بننے جا رہے ہیں لیکن جہاں تک ان چار وزرہ کی پریس کانسر کا تعلق ہے وہ تو ایک طرح سے شکست کا اطراف تھا اور شکست کا اطراف کرتے ہوئے کہ وہ آج انہوں نے مشتعل کرنے کی کوشش کی ہے سپریم کورٹ کو فوج کو آئی ایس آئی کو جنرل باجوہ کو کہ آپ آئیں ہم سے ٹکرائیں اور اپنے مثل دکھانے کی کوشش کی ہے تاکہ کوئی اکتوبر نائنٹی نائن والا کوئی واقعہ جیسا ہو جائے یا کوئی اور فوج اگریسیو اور سیاسی شہید بن جائیں لیکن فوج نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ سیاسی امور میں مداخلت نہیں کرے گی بلکہ پاناما معاملہ بھی جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا راستہ خود متعین کرے گا اس لیے ان کو یہ اب نظر آ رہا ہے کہ یہ جی آئی ٹی جی رپورٹ کی روشنی میں سپریم کورٹ ان کو گھر بیجے گی اور کرپشن کا داغ ان کے دامن پہ ہوگا اور ساتھ سپریم کورٹ صرف معاملہ یہیں پہ ختم ہونے نہیں جا رہا رسکوالیسکیشن کے بعد ان کے خلاف مقدمات بھی ہو سکتے ہیں اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے یہ سارا وویلہ کر رہے ہیں بیسیکلی یہ آج شکست کا اطراف کر چکے ہیں کہ نہ جاسی میدان میں ان کے پاس پوچھتا نہ قانون میدان بہت شکریہ سابر شاکر صاحب اور مبشر لقمان صاحب آپ کے وقت کا